اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو تین دو ساٹھ بودھ کہاں سے آیا؟ اب رہ گئی بات کہ شیولنگ کہاں سے آیا؟ میرے بھائی شیولنگ جو ہے، شنکر بھگوان اپنے ساتھ سورک سے لائے تھے اب میں اسلامی زبان بولوں؟ آدم علیہ السلام حجرِ اس sequential اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے یہ اٹھا بات تو ایک کیے اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو تین دو ساٹھ بودھ کہاں سے آیا؟ اب رہ گئی بات کہ شیولنگ کہاں سے آیا میرے بھائی شیولنگ جو ہے سنکر بھگوان اپنے ساتھ سورٹ سے لائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج آپ کے خدمت میں ایک اور نہائی تھی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی پیارے دوستو آپ نے اس ملحد کا چھوٹا سا کلپ بھی سن لیا ہوگا آگے بھی اس نے کافی ساری بکواسات کی ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس کو جو دھلائی کی ہے جو جواب دیا ہے وہ بہت ہی مزدار اور سننے والی ویڈیو ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں ویڈیوز کو دیکھیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بھی لائکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں اسلامی زبان بولوں آدم علیہ السلام حجرِ اسرد اپنے ساتھ جنت سے لائے بات تو ایک یہ یہاں صحیح جھوٹ ہے شیو لنگ شیو کا مطلب ہوتا ہے شنکر بھگوان جس کو ہم کہتے ہیں آدم اور لنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر تو آدم علیہ السلام جو پتھر لائے شیو لنگ کا یہ مطلب اب شیو لنگ کی بات آئی ہے تو میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں دیکھو جی اصل شیو لنگ تو کعبے میں لگا ہے اس کی نقل کے اوپر بھی بہت سارے مندروں میں شیو لنگ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیت نازل کی صحابہ قرآن کو کہا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم یہاں اپنے آباؤ اجداد کا کرتے تھے فذکراللہ کذکرکم آباؤکم او وشدہ ذکرہ یہ ان کا مطیرہ بن گیا تھا اب ہندو کے بارے میں تمہیں جو ہے مس انڈسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ صلاح کافر ہے تمہیں تاریخ کا تو پتہ نہیں اور نہ تاریخ میں یہ لکھا ہے یا تو کسی کے سینے میں سبلنگ ہو وہ جھانکے دیکھے بتائے کیا ہوا ہے اب تو پتہ چلے تو بت کی پوجہ کرنا حرام کیوں کہا اسلام نے کہ اس کی پوجہ کی جا رہی ہے اس بت کی جو رب کا نہیں ہے اور شبلنگ اٹھا لیا تھا جبریل علیہ السلام نے اب وہ کہہ دے کہ جو اس کے اندر صورت ہے رب کی اب تو ہم اس سے محروم ہو گئے چلو جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا شبلنگ میں اس کی صورت کو اسی کی طرز پر بناتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ صورت تو اسے ملی جائے گی اس لیے پھر یہ تین سو ساٹھ وہاں پر مجسم میں بنا کے رکھ دیئے پیارے دوستو آپ نے اس ملہد کی باتیں بھی سن لیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو چھترول کر رہے ہیں اس کی تو آپ وہ جو ابھی سنیں گے مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجہ پتر کو پوجھنا حرام ہے تو آپ لوگ حجر اسفوت کو پوچھتے ہیں وہ کیوں نہیں حرام ہیں اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسفوت انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے یہ کہتے ہیں اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ کون روک رہا آپ کو حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی یہ تو خالی پھیکنے کی بات ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے مان لینا ضروری نہیں لیکن یہ حکمت ہے کہ turn the devil's over بادی پلٹ لو اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اپتر آسمان سے وہ مانے آنا مانے مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بد پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجرِ اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں ہم حجرِ اسود کو ہم پوچھتے تاب اور ہم میں فرق کیا ہے اس کا جواب ہے کہ حجرِ اسود کعبہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے حجرِ اسود کو نہیں پوچھتا ہے کعبہ حجرِ اسود ہمارے لئے قبلہ ہے قبلہ کے معنی direction قبلہ ہے اور ہم مسلمان ہمیشہ congregation اقتعامی مانتے ہیں اور قرآن مجید کے آیتیں کہ اب جا بھی ہیں قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو تو بقرا کے آیتیں مثال کے طور پر آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورپ کی طرف فیس کریں گے ایک کہیں گا دکشن کی طرف ایک کہیں گا نوت ساؤت ایسٹ ویسٹ کس طرف ہم دیکھے نماز پڑھے تو اقتعامی کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدر کدر بھی ہیں دنیا میں قابہ کی طرف حجرِ اسود کے طرف مو کر کے نماز پڑھو اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جوگرافی ورلڈ میپ ڈراؤ کے الی دروسی لیون ہنڈرینٹ فٹی فو میں ورلڈ میپ ڈراؤ کے اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈراؤ کرتے تھے تو ساؤت پول اوپر تھا اور نوت پول نیچے اور کابہ الحمدللہ بیچ میں تھا اس کے بعد ویسٹرنز یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کئے نوت پول ٹپ ساؤت پول ڈاؤن نوت پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن الحمدللہ پھر بھی کابہ بیچ میں ہے اب جدر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ اسٹ کو فیس کریں گے آپ اسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے آپ نوت میں تو ساؤت کو فیس کریں گے ساؤت میں ہیں تو نوت کو فیس کریں گے جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں کبلا کدر ہے تو میں یہی نہیں پوچھتا ہوں سورج کہاں ڈوب رہا ہے سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں سورج کیا سے نکلتا ہے وہاں سے اچھا تو اُلٹے جاگا نماز پڑھتا ہوں حکمت حکمت تو کعبہ صرف کبلہ ہے اور ہم جب جا کے تواف کرتے لوگ کہتے کہ اب تواف کیوں کرتے کہ آپ پوچھتے ہیں ہم تواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے رسول نے کہا لیکن حکمت سے جو میں جواب سو سکتا ہوں کیونکہ ہر ایک سرکل ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے ہم جب تواف کرتے ہیں سرکم ایمبیولیشن اور ڈقابہ تواف کرتے ہیں ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے تواف کرتے ہیں ہم یہ قبول کرتے ہیں اللہ ہے کیا اور جو جواب ناپتر کو چوننے کی بات ہے حضرت عمر جو ان نے کہا جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک گہر مسلمان کو جواب دینے کے لئے اور ذکر ہے صحیح بخاری میں صحیح بخاری وائم نمبر دو چپ نمبر خفٹی سکس حضرت عمر وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر حجر اسفت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان میں نے پہنچا سکتا ہے کوئی فائدہ میں نے پہنچا سکتا ہے کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چومہ اس سے میں چومنا ہوں یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ میں نے پہنچا سکتا ہے نقصان میں نے پہنچا سکتا ہے یہ الفاظ حضرت عمر کہ کافی ہے کہنے کے لئے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ قعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بد پرستی کرتا ہے اپنے بد پہ کبھی چڑھیں گا تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی قعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے تو کوئی بھی بد کو پوچھنے والا بھت کے اوپہ چڑھیں گا نہیں تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم قعبہ کو نہیں پوچھتے یہ ہمارا قبلہ ہے صرف ڈریکشن ہے پیارے دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے دیکھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کیسے مدلل جواب دیئے حکمت اور دلیلوں کے ساتھ کیونکہ انہ کا پروپاگنڈا ہے کہ آپ حجر اسمت کو پوچھتے ہیں ایک وہ بھی پتہ رہے اگر ہم پھر مورتیوں کو پوچھتے ہیں تو آپ میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر ازود کی طرف دے کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ کالا پتھر نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے میں اس کو اس لئے چومتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چومتا تو اس سے بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان حجر ازود کو پوچھتے نہیں ہیں تو قابط اللہ شریف کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے یہ فرمایا کہ قابط اللہ شریف ہمارے لیے صرف ایک قبلہ ہے ہم اس کو نہیں پوچھتے وہاں جا کر بھی ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت ہمیشہ خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بھی لائکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ